ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا بہت بڑا رئیس تھا ایک اور دوسرے بادشاہ نے اس کا نام مکران شاہ تھا اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا تو یہ جو مکران شاہ اس دوانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوجیں کچھ باگ گئیں اب اس نے نہ جان چھڑائی بہت بڑا قلعہ تھا قلعہ ہوتے تھے چھوٹی انڈ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ قلعہ کے اندر بند ہو گیا بادشاہ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی بادشاہ انہیں بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے وہ پہلے سے رستہ تیار کر کے رکھتے تھے اس نے وہ قلعہ بنایا ہوتاں چھپنے کے لئے چھپ گیا اب مقران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدو جہد کی سخت کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا یہ باہر نکلے لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑی مقران شاہ سینو جمیل خمصورت نوجوان اور شہزادہ نظر پڑی تو عورت تھی مائل ہو گئی اس نے پیغام دیا رکہ لکھ کے بھیجا کہنے لگی گر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہوئی گیا اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی اس نے کہا میں تیار ہو تو رستہ بتاؤ اس نے رستہ خفیہ بتایا وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا بادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اس کے علاقے پہ قبضہ کیا اس عورت کو لیا آ گیا شادی کر لی ایک رات بستر پہ لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے خود دیکھتر بچھایا کہ نہیں کچھ ہے کہ کچھ نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا عزت دھونے نکلی ہے باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں بچیاں بھی کہتے ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے غریب آدمی عزت کرتا ہے کمزور آدمی عزت کرتا ہے جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھگ کے سلام کرتی ہے اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے عورت مرد کی انجام کیا ہے لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر بیوی کہنے لگی کچھ ہے کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شاہ نہیں لگا ہے کوئی چیز عورت سر پٹائی کہنے لگی دیکھو تو سہی اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر دھاگہ نکلا کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیز آئیں تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پر سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تو میرا بستر وہ بڑا کھینٹ کھینٹ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تو میں تب ہی تو تیرے پاس آگئی بادشاہ نے کہا اوچھ درہا میرے بستر سے باہر آ جب باہر اس کو لائیا تو غلام سے کنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماو رات کے وقت اور جب مر جائے ہڈنگا ٹوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدادی پلٹ کے آئی کہنے لگی میری غلطی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو اس طرح ڈھونڈ نے نکلی ہے جو باپ چار کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نے نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی میری کیسے وفادار بنے گی کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی اندھے خسم نراز بڑھ بولیاں دے کان سیر کھائے بل بل تھنڈ پائے بڑے فرق نہیں سجنہ بولیاں دے جڑیاں خسمان دی ویچے رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے آپ ادلیاں سردار کھان تکے اے شرمہ والیاں نو چھوٹے ڈولیاں دیں یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خدار ہو باوکار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا حضور ذلت کیا ہے فرمایا لالج کرنا زلت ہے حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا جو اللہ نے دیا اس پر صبر کر صبر کر جو رب نے دیا ہے اگر تو حیات ہاتھ پھیلائے گا زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے لالج کرے گا تو رسوہ ہوگا جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا پھرتا ہے تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمدور ہوں فلانا تگڑا ہے میں بڑا مانا ہوں فلانا مالدار ہے نہ ناشکری نہ کر فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لالچ میں ہے زلت لالچ میں ہے عزت کنات میں اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں حوصلہ کریں اپنے گار کو گارلہ سمجھا کریں اسے محل سمجھا کریں اپنے اپنی کٹیہ کو محل جانے بچ جائیں گے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوش قسمت زندگی بڑی خوش قسمت یہ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں فرماتے ہیں جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بہن بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو باد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے آج پتہ چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں تو ولی ہوتے ہیں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ تو ساتھے لوگ ہوتے ہیں نا دیاتوں کے کوئی خیرار لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا میری اممہ کہتی جا دے آ تو میں کہتا اممہ یہ تو ڈھونگرہ چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے آج شمجھاتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ ساتھے لوگ ضرور تھے وہ کتاب میں پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے ناز کیا کریں ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے اوہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورش جا کے گاؤں میں پائیں جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا ہوا بھی تازہ ہے زبان بھی خالص ہے بندے بھی خالص ہیں حلیمہ سادیہ جیسی سادی بی بی اس کے ہاں پرورش پائیں سر اٹھا کے دیا کرو سر اٹھا کے عزت نہ ڈھوڑا کرو وہاں وہ کیا عزت بھی پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے پڑوسی کو نہیں پتا اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیعہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب گوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا داماد نہیں یہ ساڑھے پینڈ دا جوائی ہے یہ مارے کہاں یہ عزت ہے یہ وقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کسلی کسی کو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت دھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجیدگی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عزت نہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا آیا بعد میں نکلا آگے آگے کی طرف بڑھا لوگوں کی گردنے بلان کے آگے گیا فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پول بنایا اپنے لئے رستہ بنا لیا دولک جانے اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے لگے گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑھائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے راش بہت زیادہ تھا تو میز بانکانے لگے حضرت آگے آئیے فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی میری عزت میں کمی یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشیست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک مزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ہیں کادری صاحب میں ان سے اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں کیا ہے ان الکابات کی کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ ایک مزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا دل کوئی لگی کہنے لگے میں جل سے پیاتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کہہ دو حضرت آگئے تقریر کریں گے تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت سنی کا پتا کچھ کو بتا ہے کچھ کو نہیں پتا سادے آدمی تھے نا بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کوئی بڑھے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگی تھا پائی کون ہے بڑے بندے اٹھے نے کون ہے تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر القباد کی کوئی اس میں گنجائش ہے تو ہم عزت جان پوجھ کے بڑھ بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے وقار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامتا نجا جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سیں تھے موتی مل سن ذکر کریں تھے ہیرے چپ کر سیں تھے موتی مل سن ذکر کریں تھے تجھے پاگلہ وانگور اولاپا میں نام ہوتی تو چپ رہے کے دیکھ چپ رہے کے من سامتا نجا امام شافی رحمت اللہ نے فرمایتے ہیں ایک بادشاہ کا شدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی یہ حدیث کیا ہے چپ رہ گیا تو بچ گیا چپ رہ گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا آج توتے کا شکار کرنا ہے توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتہ ڈھونڈنے لگا توتہ ہی کوئی نہیں ملتا اچانک ایک درخت پہ توتہ بولا توتہ جب بولا تو اس نے تیر مارا توتہ گر گیا میں نے کہا بیٹے سمجھ آئیے حدیث کی میں نے لگا حضور کیا مطلب فرمانے لگے توتہ بھی سبز تھا پتے بھی سبز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوپرائے گا تو بات جائے گا چوپرائے گا تو بقار پائے گا شور کرتے ہیں شور کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے عزت سے جیدگی میں خاموشی میں ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں غرور میں میرے سامنے بولتا کوئی نہیں اور سنو بھائی یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا اس کی عزت ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ ہشوئی کرنے والا جس کے پاس بچے بھی نہ آئیں بیٹے بھی نہ آئیں عزت تکبر میں نہیں سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین لفظ حضور کے تین لفظ اور یہ آج نہ راٹ لینے آپ نے موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرا بھی گزر رہا ہے اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے سارا کرم اللہ نصیب فرمائے یہ راٹ لیں میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا عزت عبد الرحمن ابن عوب فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے حق اور سچ کا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال ہے جی کیا کرنے سے یہ بات ہے نبی پاک کا صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتا ہے نا جی مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کے رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گناہ کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ اکبر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے آجزی کر تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا آجزی اختیار کر سادگی اختیار کر سادگی آجزی کر تجھے اللہ ایک دو باتیں اسمیر شاہ ایک معذرت کر گلتی ہو جائے دوزرا پہلے آجزی کی بات سنیں حضرت عمر بن عبدالعزیل بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تیار وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی غلام بچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روکشن تاک اچھلک رہے تھے میمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئستہ گل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے میمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں کہنے لگے نہیں تم میمانو میمان سے خدمت نہیں لی جاتی تو اس نے کہا غلام کو جگائیے فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹھیک کی جلائی واپس آگئے وہ میمان اب بادشاہ کا میمان بھی تو کوئی بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زائری کو میں بیٹھا ہوا تھا دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے اببہ کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاج یہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھی آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ ہوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گزارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق روزانہ روزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق آدم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نوصوبے کے گورنر تھے سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا باسس ٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی آئیم اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے بار کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں خستہ سیاہ لی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم وہ ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب گئے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بھوٹا نہ لگ جائے آجزی اکتیار کرنا آجزی سر پہ لکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب میں اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان لکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور غور کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہوگے کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکارا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ادھر آ آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہو تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت ہے وہ جو بندہ چھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا تو انہی نا در لگ دا دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی تو درندہ ہے درندہوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی دھنڈے کے زور پر لٹکا کے دھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے تیرا خوف ہے عزت آجزی میں ہے ان کے ساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ غافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہان دنوی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوا تھا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آکے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لئے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا ہے میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی اتکو فراست المومن فائنہو ینظروب نور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست کلبی سے دھرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے بھا میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا لوگ بھڑ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سفیں بچنے لگیں تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے مسئلہ ہی نہ بنا دے کھل کو اس نے ایک سادش رجی ایک تواعف تھی اس تواعف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکر نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا حضرت جمعہ کی نماز پڑھا آکے سیڑھیاں اتر رہے تھے سائلین کا راشتہ ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ حضرت جا رہے حضرت نیچے اتر رہے ہے سیڑھیوں سے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے اسلام علیکم والیکم اس کیسی طبیعت ہے رات تو پھر آپ آگئے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے کھوٹے سکے تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو یہ کھوٹے سکے وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نہ مدو جذر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپنے لگے کہ مارا پیر رات کو کہا ہوتا ہے انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہیں اجرے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے رات کو جنہ اندر عشق سمایا اوڑا نہیں پاج جانا سارے ایسے نہیں ہوتے جنہ اندر عشق سمایا اوڑا نہیں پاج جانا کہ پاوے سونے ملنہ ہزارہ آسانی آر وٹوڑا کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مدو جذر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے آپ کو بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے کیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگے کھوٹے سکے دے گئے تھے دکان دارنے لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا الٹا پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پر رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی سکے لے جا جا اصلی سکے لے جا تیرا کام ہو جائے فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑے نہ تو آ جانا میں اصلی سکے دے دوں گا یہ لفظ کہہ کہ حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے کس حسین مزاج کا تم مالک ہے میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں ماذا اللہ اور میں فلاب بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی توائق اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تُو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا یہ لفظ کہے کدموں میں گری اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھی آنسو پونچے نکاب اڑا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے فرمایا میرا مکان اب کسی تواف کا کوٹھا نہیں رہے گا میں اسے مسجد بلاؤں گی اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی ازانیں پڑھی جائے گی یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھئی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا پکڑ لو اس کو یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن حضرت نے معاف کیا معاف کیا امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کا میدان کربلا میں برد جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤ تو حجرِ اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں مجھے دیدار تو کرا جائے دیدار تو کرا جائے اور حجرِ اسود جدر 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 امام صاحب غمہ کرتے تھے آپ کے علاق میں لے حجرِ اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا تب آپ اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینے شروع کر دی حضرت پہلے تیز چلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہوں گے اور پھر وہ شخص کہتا ہے جب یہ لفظ کہہ نا تو مجھ پہ سختہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات پہ میں سختے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتایاں پائی جاتی ہیں اور بڑیاں کمیاں بڑی پتہ سارا ہے سردار مکیتیاں تھا من نانم کے من دانم تجھے کیا پتہ میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیرا تو پاک محبوب کا پاک نواسہ پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے کہنے لگے ٹھہر جا جانا نا رک میں آیا کہتے اندر گئے ایک بوتل سرکے کی لائے ایک بوتل شہد کی لائے پانچ کلو کھجوریں لائے میرے آت میں تھمائی کہنے لگے توفہ ہے کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا آپ فرمانے لگے جو تُو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیرِ خدا حال عطا مشکل کشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے نہیں جانا چاہیے حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین حسین کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے آلہ ہوں گے کتنے آلہ ہوں گے میں لانت بیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانہ نور کا فرمایا آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے معافی میں عزت ہے حضرت باعزید بستانمی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا زیدہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی حسد بنیادی وجہ ہوتی قرآن مجید نے کہا مابو تیرے یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد من اند یا انفوسیم ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے حسد بنیادی وجہ ہے حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے حضرت باعزید بستانمی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا ایک دن حضرت باعزید بستانمی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے رات گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باعزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہیں نا آپ فوراں اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں لوگ سو جائیں تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تُو ہے اور تُو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بت ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پر دستہ کھوئی میں باہر گیا نیا چراغ نئی بطی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تن آئی ہو اور تُو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتا ہے چلے گئے تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستہ دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تُو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوٹ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یہودی پیشوہ نے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یہودیوں باہر آؤ عیسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کرنے لگا یہ بایزید ہے میں یہودیوں کا پیشوہ ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بلا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں بایزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھگ جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں غور کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقوی سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لیں پھر میرے نبی کے ہو جاؤ قل انکنتم تحبون اللہ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقع ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی ہے بڑا ٹھہراؤں ہیں یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کرنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے کہ تُو کون تھا تیری برادری کیا ہے تُو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تُو حضور کا ہے تو پھر سارے دامنِ مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے اور داہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی راکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے کہتے ہیں بزرگو یہاں آ جائیں حضورت جی یہاں آ جائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا وقار کی ہوئی نا ایک صاحب ایک بچے نے داڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضورت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضورت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے علامہ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفض ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنت نظامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا علامہ بن گیا ہے تجھے بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے عالی حضورت فرماتے ہیں عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور عالی حضورت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں عالی حضورت یہ بات دھارس بنداتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بندہ ہے عالی حضورت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب آلمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روپ بدلوں گا حضورت عورنگ زیب آلمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے بڑے پریزگار آ گئی وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا اچھا جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے حضورت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپاہیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو دس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا ہے کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پر شیائی مال لی کپڑے پھاڑ لیے سارے کے بال منڈا لیے بھویں پک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے دو سپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا ہے کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سار پہ جناہ کیپ پہل لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحال لیا اس کی باری آئی تو پانچ ارپے دیئے دس ارپے دیئے ایک کا تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں یہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے میں دعا نہ کرالوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق مزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی گار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کپیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آجمی آگے تھے کہتے ہیں ایک آونوہ نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دہانے تو میں نے بابا جی کچھرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی شیڑا بڑی خوبصورت لبو لے جا میں نے کہا ہے میرے جیسے آجمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس اتا یاد کی آلت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آت اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھبکی دی دو چار نصیتیں بھی کھڑ ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت کرنا کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور امجیب کہنے لگا یار تُو نے عاد کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا تاج میں لگے گئے مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیوں سننا اور یاد رکھنا میرے عالی حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے اورنگ دیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی حد ہو گئی دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنب کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤں کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی یہاں کھیں برس پڑھ سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور رو گے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا فقر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں اگر میں سچ مجھ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حدا فرمائے اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے میرے آلہ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے ان پر یہ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پر گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بخشن فرما دے گا دستر خان صاف ہوتا ہے گورنر تھے آپ بڑے بڑے صفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا وقعہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں میں ماز اللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں مادرن شمار ہو جاؤں گا میں بڑے بڑے دھول بجاؤں تو مادرن بنوں گا میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں مادرن ہوں دیکھو عزت کس بات میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گرا دستر خان پہ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موہ میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سے ابھی کان میں کھانے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کر آپ گورنر ہے سوچئے تو سہی یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان فارسی حالی علیہ لان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے مو مار لوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اوہ بھائیو حد ہو گئی حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے ہو کس را بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے پر بلال ابشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے زمانے میں تعرف کوئی نہیں حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو کس را سے نہیں ڈرتا یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو اسے آنے دو اس کی بات نہ کرنا حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے دو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد سلیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ازان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چپ کرو بدر میں مار کھا کے ازان پڑے تو بلال اہود میں پتھر برسے ازان پڑے تو بلال تبتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمانو علی تلہار زبیر بھی نیچے آج یہ ابشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے رمضان کا مہینہ ہے دسوہ روزہ ہے دلت ختیدہ کا یوم بھی سال ہے نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتی ہے نبی پا چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے سارے فیشن ساری رسومات ساری توہمات چھوڑ دو چھوڑ دو سیدھی توجہ مدینے والے معبوب کی طرف کرو جیسے حضور کہیں ویسے کرو جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا آخرت میں بھی عزت دے دوں گا آوانان الحمدللہ